اصل میں جب سے یہ نیٹ پہ اور یہ چینلوں پر آیا ہے ان چیزوں کا کتابوں کا تو ہمارے کو کافی فائدہ ہوئے اس سے جن کو نہیں معلوم تھا کہ بہت ساری ایسی کتابیں جو لوگ ڈونڈتے ہیں اردو بزار جاتے ہیں یا وہ بوک اسٹالوں پہ جاتے ہیں لیکن وہاں نہیں ملتی وہ کتابیں اب نہیں چپ رہی مشہور کتابیں تو چپ رہی ہیں جیسے نسیم اجازی کے ناول ہیں یا شعب نام ہے یا اور اس طرح کے کتابیں لیکن کچھ ایسی کتابیں ہیں جیسے کچھ رسالے ہیں پرانے جن کو بہت سارے لوگوں کو ضرورتے ہیں ابھی بھی شعب پرانی چیزوں کا لیکن اب بوچ اپنا بند ہو گئے اب نہیں ان کی اشارت ہو رہی تو وہ انہی جگہوں سے کتابیں ملتی ہیں تو ایسے جب آپ لوگ ڈالتے ہو نیٹ پہ تو لوگ دیکھتے ہیں پھر وہ آتے ہیں یہاں پر بہت ساروں کو ایسی چیزوں کی تلاش ہے جو ان کو کہیں بھی نہیں مل رہی اور ان بزاروں کا بھی نہیں بتا تو جب ان کو پتا چلتے ہیں ان بزاروں کا تو پھر ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں گاگ زیادہ ہوگے تو پھر ہماری سیل بھی زیادہ ہوگی گاگ نہیں ہوگے تو ہم لوگوں کا بھی پھر کام لیکن فرق بڑا ہے اب پہلے سے جس جس کو پتا چلتے ہیں وہ یہاں آتا ہے صدر میں کتابیں کتابیں تو ہم لوگ یہ ہے کہ وہ پورا دن وہ لوگ پھیری کرتے ہیں گھر پہ سے لوگ وہ اپنی بوسی ٹکڑے اور کہنا ہمیں لوہ ٹین ڈبا بیچتے ہیں سات بچے سکول سے پاس ہوتے تو ان کی کتابیں ان کے لیے بیکار ردی ہو جاتی ہیں تو وہ ردی بیچتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے ناول ہیں افسان ہیں عدب ہے کچھ سیاست ہے کچھ تاریخ کی کتابیں جب ان کے کام کی نہیں تو وہ بھی ساتھ اس کو دے دیتے ہیں ردی والے کو پھر وہ اپنے کبار پہ لے جاتے ہیں پھر بہت سارے لوگ سکوٹر پہ سارا دن گھونتے ہیں ان ریڑے والوں پہ جام اور روٹی کھانے رکھتے ہیں چائے پہ پینے رکھتے ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے ٹھیلوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ پڑی ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں سے بیچی ہوتی ہیں پھر وہ لوگ اردو بزار کے جو کورس کا مال ہے کورس والوں کو دے دیتے ہیں جو جرنل کتابیں بٹھنے والی ہیں وہ ہمارے کو دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا کام چاہتے ہیں اور بعض لوگ ویسے بھی ہیں جن کے گھروں میں اب ان کو ضرورت نہیں ہیں ان کے باپ دادا پڑھتے تھے کتابوں کے ڈھیر لگے میں گھروں میں تو بولتے ہیں کمرہ کھالی ہو کسی طریقے سے ہے نا بعض تو اچھے لائبریریوں میں دے دیتے ہیں یا اپنے جاننے والوں کو دے دیتے ہیں جن کے بس ایسے کوئی تعلقات نہیں ہیں وہ ہم لوگوں کو لاکر دے دیتے ہیں کتابیں کتابوں کی قیمت یہ ہے کہ جو نایاب کتاب ہے اس کی قیمت تو زیادہ ہم لوگ بانتے ہیں اب ایک عام ناول ہے نسیمی جزیزی کا ناول ہے جو دو سو تین سو کا بزار میں مل جاتا ہے وہ تو ہم لوگ یہاں سو روپے کا یا بچاس ستر رسی تک کا بھی دے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی کتابیں جو سو دو سو سال پہلے چپتی تھی تو وہ تو ہم ہزار پندرہ سو کے بھی بیشتے ہیں کچھ کلمین اس کے ایسے آ جاتے ہیں دو دو سو سال پہلے کے یا وہ بہت سارے جو یہاں انگریز کمیشنر تھے یا اور گورنر تھے ان لوگوں نے جو کتابیں لیکن ہندوستان پہ بمبئی پہ پشاور پہ لاہور پہ ان کی کتابیں آتی ہیں تو وہ ہم لوگ پھر اگر انیس سو ایک کی اٹھار سو نوے کی دیائی کی چپیوی کتابیں تو وہ پھر ہزار کے بھی بکتی ہے دو ہزار کے بھی بکتی ہے کیونکہ اریشنل کتابیں ہوتیں اس کے بس وہ ریپرینٹ ہوئی ہیں لیکن ان میں وہ مزہ نہیں ہے گاک کو لینے میں جو نئی کتاب اگر چپ بھی جاتی ہے نا وہ آکسٹوٹ والا چھاپ دیں یا کوئی اور چھاپ دیں یا سنگے ملوالا چھاپ دیں تو اس میں وہ کونٹی نہیں ہے جو پرانی کتاب کے اندر ہوتی ہے تو اس لیے باز وقت بولتے ہیں نئی کتاب اگر پانی کتاب دو ہزار کتاب دیں گاک کے اندر جو ایک ایک اس کے لیے کشش ہے اس کتاب کے لیے گاک کے لیے وہ نئی کتاب میں کبھی بھی نہیں ہوتی اور جو عام لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے کہ بس گزارہ ہی کرنا ہے بھلے نئی چاپ پر فیض مشرف کی اریشنل کتاب ہے وہ تیرہ چودہ سو روپے گی اور اب وہ اس کی دو نمبر کا پی ہے وہ سو روپے گی ملوالا ہے جو صحیح گاہ ہے وہ تو اچھی کتاب ہی لے گا جو اریشنل کتاب چپی ہوئی ہے اور جس کو محض پڑھنا ہے وہ بولتے ہیں ہم نے کیا کرنا کوئی نام میں مقابلے میں تھوڑی رقم ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بارہ سو والی کتاب ہے یہ تم کتنے کی دیرے ہو پانچ سو کی یہ ہمیں نئی کتاب سو روپے گی ملوی ہے اس طریقے سے بے شمار دو نمبر کتابیں چپ رہی ہیں ہر چیز کی اب تو آگ کا در ہے اس کا راجہ گیت بھی دو نمبر چپ رہے ہیں لیکن جو صحیح پڑھنے والے ہیں وہ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ شاب نامہ بھی ملے تو وہ ملے جو انیس سو بانوے ترانوے میں چپتا تھا کیونکہ اس کے بعد دو ہزار ایک کے بعد جو جو شاب نامے چپ رہے ہیں ان کے کاغذ دیکھیں بلکل ایسا ردی کا آگذ ہے تصویریں اس میں ایسی ہیں جیسے کسی فوٹو کاپی سے شراختی گاڑ کی نکلتی ہے نا اس طرح کے اس میں تصویر ہیں اور جو پرانا شاب نامہ انیس سو بانوے ترانوے کا اس میں ایسی اوریجنل بہترین تصویریں ہیں جیسے بھی آپ کے کیمرے میں آ رہی ہوں گے اس طرح کی تصویریں ان میں دیمک والی کتاب کو کیا کرتے ہیں وہ لے جاتے ہیں پھر اس کی فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں کہاں اس کو کھون لیتے ہیں پوری کتاب کو ا سفا لگ کرتے ہیں اس پر دوائی مارتے ہیں پھر دوبارہ اس کی جلد کرواتے ہیں جن کو وہ کتاب دوبارہ بازار میں نننے کی عبید نہیں ہے بلے وہ دیمک کھونڈا ہے یہاں اس کا کچھ اور بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا اس کا وہ ہے کوئی مہنگا وہ سسٹر میں اس میں وہ دیمک اس کی گھتے ہیں اس کے سراک بھی بڑھ دیتے ہیں وہ پورڈر کے وہ ایسا بیج میں ان کے باس سسٹر میں وہ پتہ نہیں ہزاروں پر لگتا ہے اس کتاب پہ لوگ وہ بھی کروا دے ہیں فوٹو کاپی بھی کروا لیت ہے وہ کتاب کو جلا دے ہیں یا فینڈ دے ہیں جو اس سرہ دیمک والی کتاب ہوتی ہے لیکن وہ کتاب جو ان کو چاہی ہے جو کہیں نہیں ملنے اور جو ملتی ہے بزار میں وہ ان کو کیا کرنے جیسے آپ نے یہ دیمک والی کتاب آ رکھے یہ تھوڑی ہے وہ ایک اس کے بعد دل مشین ہے وہ رات و رات سرہ کر دے گا ہو سکتا ہے دس سال لگے دونوں کتابیں آپ اس میں پڑے ہوئی ہیں بیس سال لگے ہیں یہ نہیں کہ جاتے ہی اس کو خراب کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر چلا جائے گا تو پھر وہ اگر اس کے بعد دس بیس سال تک وہ کتاب رہ گئی تو تب تو خراب ہوگی اور اگر اس کو استعمال بھی نہیں کیا اگر کتاب نکلتی رہے استعمال ہوتی رہے تو پھر دیمک نہیں لگتی یہ تو ویسی ہے جن کے دادہ پڑھ دادہوں کی لہب گئی ہیں پانچ بانچ سو سال سے وہ کتابیں ویسی پڑی ہوئی ہیں کبھی کسی نے نکال گیا ہوا بھی نہیں لگائے تو اس میں تو دیمک لگے گی ایسے تھوڑی ایک ادھر سے لے گئے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کو دیمک لگ گی ایسے نہیں لگ اور پرانے زمانے کے نوابوں کی کتابیں پڑی ہوتی ہیں پھر وہ نکلتی ہیں پچاس سال بعد اگر سندھیرے کمرے سے نکلی ہے تو اس میں تو دیمک لگی ہوگی نا وہ تو خراب ہوں گی کتابیں ایسے نہیں ہوتی کہ یہ جو پڑھتے ہیں لوگ نکالتے ہیں اور اب تو خیر اتنا رسا کوئی رکھتے ہی نہیں ہے بس سال میں بھی ختم کر دیتے ہیں پڑھ کے بس نہیں بھی پڑھی تو بیٹ دیتے ہیں اب تو وہ شوق بھی نہیں ہے نا لوگوں کو کہ وہ دیمک لگیں گی کتابوں میں یہ ریگل ہے صدر یہ الیک وہ باہر مین روڈ میں لگتا تھا تقریباً دس سال پہلے بیس سال پہلے پھر وہ مشرف کا دور آیا تو وہ صفائص ہوئی کہ یہ کیمزی والوں نے ہٹھائے سارے پتھا پتھا رہے تو پھر یہ اس گلی میں بھی آگیا اور فگر آل میں نہیں لگ رہا ہے کینٹر سٹیشن میں کچھ لوگ وہاں جڑے گے کچھ یہ گلی میں ہم لوگ آگئے پہلے مین روڈ پہ لگتا تھا یہ پورے روڈ میں اور یہ سنتالی سے لگ رہا تھا اور یہ دوہزار ایک میں تقریباً یہاں سے ختم پہلے مین روڈ پہ ہوتے تھے ہم نے اریگل پر مین امپرس راوڈ میں روڈ ہو گئے مرکو تو اس تقریبے بھیج سال ہو گئے پہلے بانویں ترانویں میں لینے گا نہیں آتے تھے اپنا شوق کا پڑھنے گا اس وقت کتابیں بکتی بھی بہت زیادہ تھی شام کو سب لوگ خالی پیدل جاتے تھے یا بس میں بیٹھ کے جاتے تھے صبح رکشے میں مال لاتے تھے شام کو سب بیج کے اور اب لے کر آتے ہیں دس کٹے لاتے ہیں تو بیج میں سے یہ کٹا بھی نہیں بکتا آدھا کٹا بکتا ہے باقی پھر واپس صدوقی ہے رکشے میں پہلے میں اور اب میں یہ فرق نہیں ہے پہ کتابیں سب بیٹھ جاتی تھی شام تک اب یہ کہ اتنی وہ نہیں گاگ اتنے زیادہ جنہیں پہلے تھے کوئی کتاب نہیں پسند آیا تھی وہ آپ سکسومت فارم بڑھاتے ہیں نہیں نہیں قیمت نہیں بڑھاتے میرا یہ صاحب ہے کہ میں نے اپنی سطح کے اوپر قیمتیں لکھی ہوتی ہیں اچھا اب اگر میں شاہرنامہ بیجنے ہیں ساتھ سو رویگا تو میں اس کے بارہ سو مانگوں گا تو اگلے پائن سو چار سو تین سو پیداتے ہیں تو مجھے قیمت زیادہ مانگنی پڑے گی نہیں کیونکہ یہ مو مانگی قیمت تو نہیں بلتی کہ میں نے بولا پانی سو کا اگلے پانی سو یہ کوئی شوروم یا کوئی اے سی لگی دکان تو نہیں ہے کہ فکس پرائز ہیں یہاں تو بندہ اٹھائے گا کتاب والے گا کتنے گے میں بلوں گا پانی سو کے اگر میں تو تین سو یا دائی سو کی دینی ہے یا دوستوں کی دینی ہے تو میں پانی سو مانگوں گا تو اس پر ہوگا یہاں پھر لاتھ ہم لوگ لگا دیتے ہیں سو سو رویگ گے اس میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ اگر پچاس کی لاتھ لگا ہی جبول ہے میں تین کتابے نوی کو سو رویگا دعوں گا تو اس میں بھی وہ پچاس چطی پچاس کرس میں بھی جو ہے نا اگر بیس ڈیرم کی لاتھ لگائی ہوگی تو پھر بولیں گے سو اس سات کتابے دے دو تو یہ ہے چکر اس میں ریٹ ہم لوگ نہیں بڑھاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اتنے کی بکنی چاہیے ہماری اگر کتاب دو سو کی بکنی چاہیے تو تین سو مانگیں گے یا چار سو مانگیں گے تو دو سو مانگیں گے اگر ہم دو سو مانگیں گے گاگ تو بولے گا پچاس لے لو تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر ہم یہ کتاب پچاس جاس بیس بی سروے کی بیچیں تو میرے پاس ابھی اٹھارہ سو روپے سیزوکی کے قرائے آنے جانے گا نو سو روپے آنے گا نو سو روپے جانے گا اٹھارہ سو روپے یہ ہو گیا تین بندے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تین ہزار ان کے ہو گئے کتنے ہو گئے پانچ ہزار ہو گئے چاہے بھائے ملا گئے پھر اس کے بعد کھانا بھی ہے ناشتہ بھی ہے جنہی چھے ہزار پے گی میں کتابیں بیچوں تو میں کرچہ کروں گا اگر بیس بی سروے کی کتابیں تو میری دو ہزار کی بھی نہیں پکیں گے یہ مہنگی پکیں گی تو میرے وہ چھے ہزار پہلے کرچہ نکلے گا پھر وہ جو کتابیں پورے ہفتہ ڈوڑ گڑا ہیں اس کا کرچہ نکلے گا اور اس کے بعد جا کہ پھر کوئی گھر کے کرچے کے لیے بھی ہفتے کا کرچہ جو راشن ڈالے گا تو تمز نہیں ڈالے گا تو اس لیے اگر میں ادھر بولوں کہ میں تیس تیس سروے کی کتابیں بیچے تو پھر میں آ بھی نہیں سکتا ادھر پھر تو وہ کباری بھی نہیں آ سکتے جو ریڑے پہ جو بھی لیتا ہے وہ تین ڈبا لیتا ہے اور دوسری ٹکڑے لیتا ہے لوگوں کے گھر سے ردی لیتا ہے وہ تو آگے کڑا کر دے گا ریڑا یہاں وہ تو پھلے دس دس سروے کی بیچے انہیں دس سروے گلوں لیے ہمارا وہ کام نہیں ہم تو پورا دن گھوم کے پتا چلے ایک کتاب لاتے ہیں اب وہ ازار پے کی اگر دیاری لگا اور رستے میں چاہے موٹر سیکل کا خرچہ بارہ تیرہ سروے خرچ ہو گئے اور کتاب ملی ہے وہ سو رو پہ بڑا یہ ایک ڈیجس ملے جو بیچ سروے کا بیٹھے گا تو پھر ہمیں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے نا ہمارا تو کام ہی ہوٹا ہے ہمیں تو پورا دن گھومنا پڑتا ہے پورا پورا دن گھومنا پڑتا ہے دو کتابیں نہیں ملتی تو اب وہ دو اگر کئی کام کرے تو پندرہ سو کی دیاری ارام سے لگتی ہے ہماری اب اگر پندرہ سو کی بھی ہم نے وہ دو کتابیں جو ہمیں پتا ہے یہ نسیم اجازی کا ناول ملا یہ سو ڈیٹھ سو زیادہ کا نہیں ملے گا بکے کا تو ہمارے تو پندرہ سو پہ ضائع ہو گئے نا دیاری تو لیکن کچھ ایسی کتابیں ہفتے میں مل جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا یہاں پہ اپنی دیاری اور وہ تب ہی ہوگی جب تین سو کی بھی بکے دو سو کی بھی بکے چار سو اچھی کتابیں کچھرا نہیں جیسے اب وہ کیا نام ہے اس کا یہ دیوان اس کا ناصر کازمی کا پچاس فرمی کا ہمیں پتا ہے اس میں کوئی دو سو تین سو کا تو نہیں لے لیکن ناصر کازمی کی کلیات مل جائے گی تو وہ ہمیں فائدہ وہ ہمیں پتا ہے چار پانچ سو کی بھی تین سو سے لے کے پانچ سو تک کیوں بک جائے گی احمد فراز کی کلیات مل جائے سی اب ہمیں پتا ہے یہ پانچ سو سو روے کی بک جائے گی یہ شاہب نامہ مل جائے لیکن اگر ہمیں وہ مل جائے خوشبو ملے گی ہمیں پتا ہے یہ سو سے زیادہ کی نہیں پرمین شاکر کی دکھے گی یا انکار یا خود کلامی یہ اسی طریقے سے اور احمد فراز کے پتلے پتلے دیوان آتے ہیں اچھا وہ کیا نام ہے منیر نیازی کے دیوان آتے ہیں پتلے پتلے یہ پتلے پتلے دیوان جو بھی ملے گا میں پتا ہے یہ پچاس روپے سو روپے سے زیادہ کا نہیں بکھے گا یا اقبال کی بھانگے در راہ ضربے قلیم بالے یہ بھی سو سو پچاس پچاس کی لوگ لے لیکن کلیات مل جائے گی اس کی اقبال کی اچھی والی پرانی تو وہ ہمیں پتا ہے تین چار سو کی بک جائے گی اور وہ ملے گا تو ہمارا کام چلتے ہیں نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بیج گے تو ہم لوگ اپنا خرچہ بھی نہیں نکال سکتے نہیں اور باقی ہمارا یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے نا یہ اچھا اگر نقوش کے نمبر مل جائے میں تنزو مزاد نمبر آپ بھی تین نمبر شخصیات نمبر تو وہ ہمیں پتا ہے چھے سات سو کا بکے گا تو اسی طرح کی چیزیں بکتی ہیں تو ہمارا کام ہوتے ہیں یہ اچھے سفرنا میں مستنصر کے ہیں دوسروں کے جو دو تین سو کا بک جاتے ہیں لیکن ایسے سفرنا میں جو پچاس روے میں بھنگی لیتے ہیں اتنے سارے وہ ڈیڑھ لا کے رکھتے ہیں شام تک دو بھی نہیں بکیں گے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں تو ردی بھی آتی ہے بہت ساری جو اسکول میں اب نہیں بھی چلتی لوگوں نے بیج دی کسی دکان دار نے دس بیچ سال پہلے کہ وہ بھی آتی ہیں ہاں پر اسکول کے بچے اپنی کتابیں بیج دیتے ہیں جیسے کوئی پاس ہوئے آٹھویں سے نووے میں گیا تو آٹھویں کی کتابیں ہر سال ہزاروں کی تدار میں تو بچے پاس ہوتے ہیں وہ بھی آتی ہیں ہاں پر پھر یہاں پر وہ شاعری بھی آتی ہے جس کو کوئی نہیں پڑتا ہے وہ رجیکٹ ہو جاتی ہے ردی ہو جاتی ہے کوئی بکتی نہیں ہے وہ بھی یہاں پر آتی ہے ناول ایسے بہت آتے ہیں لیکن جو اچھی چیزیں وہ گھروں سے بکتی ہیں جو اچھی کتاب ہے ہمیں وہ لات کے حساب سے نہیں ملتی ہے وہ جیسے کوئی سی نے اب وہ پیرے کامل ہیں یا جنت کے پتے وہ اچھی بکنے والے وہ لوگ پڑتے ہیں اس کے بعد وہ اب بچوں کی کتابوں کے ساتھ اس کو بھی بیج دیتے ہیں ردی میں تو وہ ہمیں ملتی ہے تو ہمیں پتا یہ کام کے چیز میں کیونکہ یہ ریجیکٹ مال نہیں ہوتا ہے ریجیکٹ مال تو وہ ہوتا ہے نا جو نہیں بکرہ دوگانوں میں پڑھا ہوئے سالی ہوتا ہے تو یہ اس طریقے کی کتابیں جب ہمیں ملتی ہیں تو پھر ہمارا کہا اور ہم کوشش کرتے ہیں ایسی اچھی کتابیں ڈور جلیں وہ ردی لاگ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ردی نہ وہاں کوئی نہیں گا نا طول کی دینی پڑے کی پیر بارہ ارپے کی دوگا ہے سب سے زیادہ ڈیوارڈ والی کتابیں ہوتی ہیں اگر پتھنا کی شپیویں مل جائیں یا مرا بادائیوں کی شپیویں مل جائیں یا میرٹ کی شپیویں مل جائیں کلکتہ کی شپیویں مل جائیں یہاں نول کشور لگناو کی شپیویں مل جائیں یہاں وہ اور ایسے جیسے وہ فورٹ ویلیم کالیج سے کتابیں چپتی تھی باگو بار اب ایک باگو بار یہاں سے مل جائیں میرہ مندیل بھی کی اردو بزار کی وہ ہمار سے کوئی ڈیٹس پر بھی نہیں لے گا لیکن اگر وہ اٹھارہ سو دو والا ایڈیشن مل جائیں تو ہو سکتا ہے ایسے کتابیں جب تو وہ کم ہو گئی پہلے وہ اقتلافی کتابیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے مذہب پر لوگ لکھتے تھے تو وہ لوگ دوننے ہوتے تھے اب وہ بھی کم ہو گئے بہت سارے لگے جیسے بہت سارے کتابیں تھی وہ کسی کم ہو گئے بہت سارے کتابیں کسی مذہب کے اپنے خود اسلامی فرقوں کے ایک دوسرے کے کلاب لکھتے ہوئی لوگ بڑے شوق سے گھونڈتے تھے لیکن اب کم ہو گیا مدودی کا وہ تفسیر تھا فیمل قرآن بہت بکتا تھا اب کوئی نہیں لے رہا ہے پڑا رہتے تھے پانچ سو میں بھی چھے جلدے کوئی نہیں لے تھا اتنی بڑی بڑی جلدیں اس کے یہ اور اچھی اچھی تفسیریں آتی ہیں اب نہیں بہتنی تفسیریں بھی ٹھپ ہو گئی بچتی زبر بہت بکتا تھا اب کوئی نہیں لے تھا پھر وہ فضائل اعمال تھے فضائل صدقات تھا اس طرح کی بے شمار کتابیں تھی اب وہ اسلامی کتابیں تو بالکل یہاں پہ ہاں بخاری شریف کا کوئی سیٹ پرانا آیا ہے تو فوراں دنگ جاتے ہیں لیکن اثر ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نایاب پرانی کتابیں کسی گھر سے کسی طریقے سے آئی جو کسی نے دادے پڑ دادے نے لکھی ہوئی تھی گھر میں اور اللہ پوتوں نے آگے بھیج تھی یہاں نوازوں نے وہ کتابیں ہمیں ملتی ہیں تو اس بھی ہمارے بڑی مانوں اسی شوق میں اسی لالج میں ہم لوگ اس کتابوں کے کام میں پڑھیں ہیں لیکن تو ان کتابوں میں ہمیں اتنی بچت نہیں اس میں تو اپنا خرصہ بھی نہیں نکلتا ہے نا ہم یہ پچاس اور بے گئے کتاب بیج کے ہم لوگ کیا کر دیں گے پورے ہفتے لے خرصہ نکالنے گا اب اگر کلمین اس کا مل جائے فرض کریں کوئی طفقی کتاب کا پرانی کتاب کا وہ ہاتھ کا لکھا ہوا کسی کو مل گیا ہے اب وہ اس کی ایک الگ بات ہے اس کی دس دار بھی مل سکتے ہیں بیس دار بھی مل سکتے ہیں پانچ دار بھی مل سکتے ہیں جتنا پرانا اس کا سن ہوگا اور وہ جتنی عربی فارسی میں ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہو ہی کہ اب وہ نیا ایڈیشن ہے وہ اگر ملے وہ بھی بکتے ہیں پانچ سو تک کا وہ بی بڑا موٹا ہوتا ہے ازار بارہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ کم سے کم بھی دو سو سال پہلے گا ہو تو ہو سکتا ہے وہ دس دار کا بھی مل سکتے ہیں تو اس طرح جو ایسی ان چیزوں کے پرانے ایڈیشن ہیں جنہا ہے جیسے ایمام غزالی کی کتابیں یا شاہ اشراف آس کی کتابیں ہیں شاہ علی اللہ کی کتابیں ہیں یا اور بہت سارے اور بڑے بڑے فلاسفر پر دان ہے اور کتنے سالوں بعد پھر یہ واپس دوبارہ آئے عام کتابیں تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے فرمین شاکر ہے احمد فراز ہے یہ تو آتے رہتے بکتے رہتے ہیں مستر سرزین تاڑڑ کے ناول ہیں غزیہ بڑھ کے کرتو میں نایدر کے ناول ہیں یہ تو ان کا تو بزار میں چھپ رہے ہیں نا نہیں بھی اور وہ ایک اور ان کو اس سے قدامت سے بھی تعلق دیں اب جو کتاب اس کی شاہ شیخ حبدالقادر جلانی کی کتاب گنیت التالبین ہے ابھی چھپی ہوئی ہے وہ نیا پرینٹ ہے وہ ہ کی ضرورت آمی ایک تعلقیمی سکتے ہیں ایدارا دولتا ہے، بریل بھی ہر بنا چاپتے ہیں شیعر حمد علیہ اپنی چاپتے ہیں اور ساروں کے اگر حند آئے پر شک کہ ہی کہ لیا کہ کتاب انہوں نے اپنی مرضی کی گھر دی ہے اس میں یہ نہیں تھا اور وہ جو دوبند اللہ چاپے گے وہ بریل بھی بولیں گے یہ نہیں تھا اس میں یہ چ lac personne runter سکتے ہیں یہ زیادہ کر دیا تو جو وہ اہلیہ حدیث ص غلط کر دائیں گے تو بریل بھی بولیں گے انہوں نے کچھ چیزیں نکال دیا لیکن اگر وہ دو سو سال پہلے کی کتاب مل جائے گی تو وہ تو دلتو پرفیکٹ ہوگی نا لیکن یہ نئی کتابوں میں تو اس طرح کوئی تعلق نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر دی جاتی کر دی کسی چیز کی اس لئے جو پرانی کتابیں بڑے لوگوں کی ان کی ڈیوانڈ ہے کھیمت ہے نئی کتاب دے لوگ اس پہ یقین نہیں ہے ان کو کہ یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوئے یہ ہو سکتا ہے کسی نے کم کر دیا کسی نے پیدا کر دیا جیسے امام غزالی شیخ عبدالقادر جلانی ہے اس طرح بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے جو دو سو تھی سو سال آزار پانچ سو سال پہلے کتابیں لکھتے تھے اور بڑے بڑے صوفیہ کی کتابیں ہیں تو ان پہ لوگوں کو یہ نئی کتابوں پہ تو شک ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کسی نے ادارے اپنے ادارے سے چھاپی ہے تو اس میں دو جملے زیادہ لکھ دی ہیں یہ اس نے دو جملے کم کر دی ہیں لیکن پرانا جو ایڈیشن ہوگا اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی نا کوئی بریل بھی تھا نا دیوبندی تھا جو کچھ ہوتا تھا وہ لکھ دیتے ہیں اور وہ کتاب آج لوگ ڈھونڈتے ہیں آت کی لکھی ہو تو اس میں تو زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے یہ بالکل صحیح ہے اگر تین چار سو سال پہلے آت کی لکھی کتاب ہے وہ کسی ادارے کی چھپی تو نہیں ہے جو انہوں نے کہا وہ لکھا گیا تو اس طرح ہم لوگوں کو ان کتابوں کا شوق ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ملے تو ہم لوگ یہاں پر ہیں باقی یہ پربین شاکر احمد فراز یہ ناول یہ پیرے گامل یہ اس طرح اللہ سے جو اور جو اسرم ر第一 لکھتا ہے یہاں وہ سرے لکھنے والے تاریخی ناول بھی لکھتے ہیں رضیہ بول بھی لکھتے ہیں روانی ناول بھی لکھتے ہیں تاریخی ناول بھی لکھتے ہیں اور اس طرح کے سیاسی ناول لیکن ہمارا شوک یہ ہمیں پرانی چیزیں ملے تو یہ لیکن یہ مجبوری میں پیپ نہ ہونے سے اور میرا نمبر ہے 03002610947